یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے کیا ہے یہ ناویز ہے نا یہ انڈیا پاکستان میں عام اس کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس میں قرآن مجید ہے حالانکہ قرآن مجید کی آیت اس میں نہیں ہوتی عام طور سے ہم نے کھول کے دیکھا ہے قرآن کی آیت نہیں ہوتی اہلی بات دیکھری بات اگر قرآن کی بھی آیت ہے کیا قرآن کی آیت لٹکانے سے فائدہ ہے یا قرآن کی آیت پڑھنے سے فائدہ ہے دعائیں لٹکانے سے فائدہ ہے یا دعائیں پڑھنے سے فائدہ ہے اگر کوئی قیدہ نہیں یہ قرآن لٹکانے سے فائدہ ہے تو قرآن کو اللہ نے شفا کہا تو اس کو اگر لٹکانے سے فائدہ ہے تو اللہ نے شہد کو بھی شفا کہا تو شہد کو لٹکا لیا جائے تو فائدہ ہوگا یا شہد کو کھائیں گے تو فائدہ ہوگا زمزم پانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کہا زمزم پانی کو لٹکائیں گے تو شفا ہوگا یعنی کہ پییں گے تو شفا ہوگا کسی طریقہ سے قرآن پڑھیں گے تو شفا ہوگا قرآن دعائیں پڑھیں گے تو شفا ہوگا لٹکانے سے شفا نہیں ہے نبیل السلام جب کسی مریض کے پاس جاتے تو دعا کرتے اللہم رب الناس اذهب الباس نبیل السلام اس مریض کے لئے دعا کرتے اس کو تعویز نہیں دیتے کہ لٹکا لو ہے کی نہیں تو اس طریقے سے قرآن کے پڑھنے سے شفا ہے قرآن دعائیں پڑھنے سے شفا ہے لٹکانے سے شفا نہیں ہے میرے بھائی اس لیے یہ سب کام نہیں کرنا نبیل السلام نے کبھی کسی کو تعویز نہیں دیا نہ اپنے بیٹی فادمہ رضی اللہ عنہ کو نہ اپنے بیوی آئیسر رضی اللہ عنہ کو نہ اپنے نواصے حسن حسین نظر اللہ عنہ کو کسی کو نہیں دیا نبیل السلام حسن حسین نظر اللہ عنہ کے لئے دعا کرتے وعیدو کما بکلمات اللہ التامہ من کل شیخان وہامہ من کل عین اللہ امہ نبیل السلام اس طرح دعا کرتے حسن حسین کے لئے دعا کیا کرتے کیوں نے ان کو تعویز دے گلے بڑا لے بلکہ نبیل سلال اللہ عنہ نے فرمایا کہا من تعلق تمیمتا فقد اشرك جس نے تعویز دے گیا تو تعویز میرے بھائی اسلام میں نہیں ہے دیل میں نہیں ہے اس کے بعد لٹکائیں گے بولیے نبیل السلام کو کام کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے کیوں نہیں بولنے یعنی نبیل سلال اللہ عنہ کی مخالفت ہے نہیں کریں گے اس میں تعویز بھی پہننا نبیل سلال اللہ عنہ کی مخالفت ہے کریں گے یہ مخالفت نہیں کریں گے سیدھی سی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ کریں گے جو ثابت نہیں ہے وہ نہیں کریں گے چیزی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرنا کوئی عجر ہے ثواب ہے بہت بڑا گناہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہروی کرنا یہ ثواب کا کام ہے یہ نیکی کا کام ہے سمجھ گئے میرے بات اس لیے اگر کوئی مولوی کوئی مفتی کوئی حافظ قرآن اگر یہ چیز دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخانفت کرنا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخانفت نہیں کریں گے حافی صاحب کی مولانا صاحب کی قاری صاحب کی مفتی صاحب کی مخانفت کریں گے کیونکہ ہم تو اللہ نے اپنے ساتھ اپنے نبی کی پیروی کا حکم دیا یا ایوہ اللہ علیہ وآمانو اقیو اللہ وطیو الرسول اے ایمان وآلو اللہ کی اطاعت و اللہ کی رسول کی اطاعت کسی مولانا صاحب موسیقی صاحب حافظ صاحب خاری صاحب کی اعتاعت کا حکم نہیں دیا گیا ہمی اس لیے میرے باید خیال کرے نہ یہ آپ لے کسی سے نہ دے کسی کو بلکہ اگر آپ نے اس کو مپالا کسی کے گھلے سے سواب کے لئے بڑا سواب اور عجر اور قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں قرآن پڑھنے میں شفاہ ہے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے میں ہدایت ہے اور دنیا میں عزت ہے اور آخرت میں نچاہت ہے اسی جگہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھاتے تھے سمجھاتے تھے صحابہ اکرام کو اور اس میں وہ عمل کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین لازم بگڑھو میرے طریقے کو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے جو ہدایت یافتہ ہے سمجھ گئے میرے حمد خیال کرنا ہم یہ قرآن دے رہے ہیں یعنی کہ ہماری بات مانو اللہ اور اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم بات مانو